کیسر صاحب کیا بنیادی تین چار ایسے تحفظات ہیں جو آپ ہائلائٹ کرنا چاہتے ایک تو بہت شکریہ ندین صاحب آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا بات ساری یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ جو بیماری ہے یہ بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں معلومی نہیں ہے کہ کرونا وائرس بھی کوئی چیز ہے بہت سے لوگوں کا کانسپٹ ہے کہ شاید یہ کوئی کانسپریسی ہے کوئی پرابلم ہے یہ ہفتہ دس دن کی بات ہوگی اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا لیکن یہ لوگوں کو ہمیں سمجھانا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے حکمران کو بھی سمجھانا ہے کہ کرونا وائرس یہ حقیقت ہے اور اس میں پوری دنیا اس وائرس کے لپیٹ میں آئی بھی ہے اور لوگ اپنی جانیں گوا رہے ہیں لہٰذا ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ وائرس ہے کیا ایکچویلی یہ وائرس جو ہے وہ انسان سے انسان میں ٹرانسفر ہو رہا ہے جو وہان سے شروع ہوا چائنہ کی شہر وہان سے اور پھر پر دنیا میں پھیلا اور پھر پاکستان میں بھی آ گیا کیسر سجاد صاحب آپ کرنا کیا چاہیے جی آپ کرنا یہ چاہیے کہ اس بیماری کو پھیل رہا ہے اس کو روکنا ہے سمپل بات یہ ہے کہ اس بیماری کو پھیلنے سے روکنا ہے اور اس کا سمپل طریقہ یہ یہ کہ یہ انسان سے انسان میں ٹرانسفر ہو رہا ہے اور لوکل ٹرانسفر زیادہ ہو رہی ہے سکسٹی پرسنٹ جو ہے یہ کوئی باہر سے لیے لوگ لے کے آ رہے ہیں اب اب یہ لوکل ٹرانسفر ہو رہا ہے اب پوری طور پر لوگوں کو لگ رہا ہے تو اس کو ہم نے جو ایز ایڈاکٹر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید ہمارے حکمران کو اور ہمارے علماز کو اور ہمارے انڈسٹریلسٹ کو اور ہمارے تمام عوام کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں یہ بتانا ہے اس وقت جو لوگ ڈاؤن ہے وہ ایک مزاد کی طرف تو کیا کریں لوکل ٹرانسپریشن بہت زیادہ ہوری ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کو کیسے روکے کیا کرے کرنا یہ چاہیے کہ جو انڈسٹریلسٹری کھل گئی ہے اس کو پراءپر طریقے سے اس کو منیج کریں جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں جو گلیوں میں لوگ لوگ روڈ پر گلیوں میں کرکٹ کھیل لے ہیں جو روڈوں پر ٹریفک ہے یہ تو بلکل غلط ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہمارے تمام ڈاکٹر پاکستان کے پریشان ہے اور ساتھ میں علماء سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو رمضان اب آ رہا ہے اور آپ نے پہلے تو بہت اچھا اقدام اٹھایا کہ جماعت صرف پانچ لوگوں کی بنے گی جس وقت کیسز کم تھے اب کیسز زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ نے سب کو اجازت دے دیئے کہ جماعت بھی ہوگی ترابی بھی ہوگا تو ہمیں ڈر اس بات کا ہے ہم بحثت مسلمان کے کہ اگر ہماری ذات سے ایک مسلمان بھی بیمار ہوتا ہے یا اس کی جان جاتی ہے تو میں گناہگار ہوں اور مجھ سے زیادہ حکمران گناہگار ہوں گے لہٰذا ہم حکمران سے تمام علماء سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کو ریویو کریں اس کی تاکہ بہت سارے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلہ نہ ہو جائیں آپ نے جو بیس پوائنٹ کی ایس او پیز بنائی ہے یہ اس وقت فیل ہو جائے گی ہو جائے گا جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سائلنٹ کیسز بہت سارے ہیں اس سمٹرمیٹک کیسز بہت سارے ہیں